دوستو اسلام علیکم ڈیلی ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمی میں حاضر ہوں جو کہ ان پیج اردو لکھنے والے سوفٹ لے کر آپ کی خدمی میں حاضر ہوں جو کہ مارکیٹ میں بہت آسانی سے دستیاب ہے جو کہ مارکیٹ میں آسد قریباً بارہ یا تیرہ ساتھ پہلے انٹرو بلوز کروایا گیا تھا اور یہ مارکیٹ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے دوستو بیسیکلی یہ سوفٹ ویر جو ہوتا ہے وہ مختلف کاموں کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا تو یہ انگلیش لینگویج میں تھا اور جب اس نے ترقی کی تو اس نے بہت سی اور بھی زبانے جو ہیں وہ اس میں ایجاد ہو گئی اور بعد میں اس میں جو ہے وہ اڈو بھی ایڈ کر لی گئی اور بہت سے پروگرامرز جو کہ پاکستانی اور انڈین کے تامون سے جو ہے انہوں نے یہ پروگرام بنایا جس کے اندر ہم اڈو لکھ سکتے ہیں اور اڈو کے الفاظ کو پروسس کر سکتے ہیں اور اڈو کے علاوہ جو ہے ان پیچ کے اندر ہم پشتو کشمیری سندھی بلوچی اور بہت سی زبانے میں ہم لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے لیے بہت ہی ایک بہت ہی آسان سکتے ہیں جس کو آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسے بہت سا کام بھی لیتے ہیں تو اس ٹوٹریل کے اندر آج ہم جو ہے اس کا انٹرڈکشن کریں گے کہ کردو سوفیر پیچ کے اندر ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی باقی ساری ڈیٹیل کے ساتھ پڑیں گے ان پیچ کو اور اس میں کام کریں گے اور کمپلیٹ اس کو ہم پڑیں گے تو چلو دوستو اب اپنے ہم میں ٹوٹریل کے طرف جاتے ہیں اور اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم نے جو ہے ان پیچ کا سوفیر اوپن کر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں یا تو مارکیٹ سے بہت ایزیلی جو ہے وہ اس کی سیری دستیاب ہے مارکیٹ میں اگر نہیں تو اگر آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ایزیلی آپ اس کو انٹرہیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا ایک انٹرہیس آئے گا جب اس کو اوپن کریں گے تو تو یہ انٹرہیس جو ہے یہ بلکل خالی ہے اس میں اگر آپ کام کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نیو فائل سب سے پہلے اوپن کریں گے جو کہ یہاں پہ آئے گی اس کی تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے کی پورٹ کی شیٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس میں ٹریویس کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں ٹریویس میں جا کر ہم اس پہ ٹائپ گرافی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس ہیں اور یہ اپلیکیشن ہے یہ اس پہ مختلف قسم بھی ٹیبز بنی ہیں اور یہ سائٹ پہ ہم اس سے فائل پہ جاتے ہیں نیو پہ کلک کرتے ہیں تو ایک نیو جو ہے وہ ہمارے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی تو یوں پہ کلک کریں گے پاس یہ جو ہے وہ ایک ڈائلوگ باکس جو ہے وہ ڈائلوگ باکس آ جائے گا اس کے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی سیٹنگ کریں گے یہ سب سے پہلے جو ہے پیج کی سیٹنگ ہے یہاں سے ہم پیج کو سیلیکٹ کریں گے کہ ہمیں کون ہمیں چاہیے لینڈسکیپ چاہیے کوئی بھی ہمیں پیج چاہیے تھا ہم وہ چوز کر سکتے ہیں یہ سارے پیج یہاں پہ جو بھی ہمیں پیج میں دوائر ہے وہ ہم یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو ہم یہاں سے لیگل کا اگر سائز دیکھیں تو یہ لیگل کا اس میں سائز آ رہا ہے لیگل پیج کے 부분이 ہے کہ ہمیں اس کی یہ چاہیے کتنی چاہیے یہ نیچے پیج کی کے چاہیے ہمیں کتنے پیج چاہیے کچھ چاہیے ہیں وہ پیج حhil caste پہ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ تحریر لکھتے ٹائم اگر ایک پیج ختم ہو گیا تو ہمیں دوسری پیج پہ جانا پڑے گا اگر ایک بھی سلیٹ دو تو اٹومیٹکلی وہ ڈیفرنٹ پیج نیچے خود با خود بناتا جائے گا لیکن اگر آپ نے یہاں سے سیٹ کرنے ہیں پیج تو وہ یہاں پہ آپ کو ایک دو تین چار پانچ جتنے پیج آپ کو چاہیے ہیں وہ کر دے گا نیکس دوستو یہ لیفٹ اور ہم کیوں کو صرف یا��고 حرحytes اور ہłos bistof hat wagon گرہ پیس تکنی چونکش سے جھوٹ نません کہ میں نے بتات گیا آپ کو اس کے آپ کو جاتے ہیں کہ اور نیچے سے کنی چھوڑنا چاہتے ہیں یہ چار�iennent دوستو جو ہے یہ مارجن کی ہے اس کے بعد نیچے ڈائریکشن میں آتے ہیں لیفٹ تو رائٹ ہے بہلا اور دوسرا ہے رائٹ تو لیفٹ تو دوستو انگلیس جو ہے وہ ہم نارملی لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھتے ہیں اور اوڈو جو ہے وہ ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ جو ہے اس کو دیکھ لیں گے کہ ہمیں تحریر اپنی کس طرف سے شروع کرنی ہے جو ہمیں ایزیلی ہم رکمی ساتینگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو کولمники کی آپشن آجاتی ہے کہ ہمیں کتنے بنانے ہیں یا کہ اگر ہم آسی تحریر لکھ رہے ہیں جس کے اندر بہم ایک کالن بنانے ہیں تو یا کالن میں ہم لکھنا چاہ رہے ہی جنہ آلٹا ہم کتنی بنانے ہیں اس کے بعد دوستو آجاتی ہے گوڈر کی آپشن گوڈر کی آپشن دوستو اس لئے یوں ہوٹی ہے جیسے ہم نے ایک کتاب lکھ نہیں ہے ہم کی تحریر لکھ رہے ہیں اس کی ہم نے کتاب لکھنی ہے تو کتاب کو بائنڈنگ کرنے کرتے وقت ہماری تحریر بیچ میں نہ آئی اس لیے ہم اس کو ایک خاص مارجن دے دیتے ہیں داکہ وہ سلائی کے یا پینس کے جو ہم بائنڈنگ کرتے ہیں اس کے سینٹر میں وہ لکھائی یا تحریر نہ آئے اس لیے ہم یہاں پہ اس کی اب دے دیتے ہیں اس کے بعد تیری نیچے یہ آٹومیٹلی ٹیکس بوکس اس پہ ہم کلک رکھیں گے اپنا اور اس کے بعد ہم سیٹ ایس ڈی فالٹ پہ کر دیں گے سیٹ ایس ڈی فالٹ پہ ہم کریں گے اس کم کلک بھی ہوتا ہے دوستو جو ہم نے سیٹنگ کی ہے ہمیشہ وہی سیٹنگ ہم جب بھی نیا پیج کنے تو وہی سیٹنگ آئے تو اگر ہم یہ سیٹنگ کو ہم سیف کر دیں گے تو ہمیشہ یہی آئے گی یہی سیٹنگ اس کے بعد اس کو اکی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا ان پیج کا جہاں پہ ہم ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں سارا کام دوستو یہ ہمارا پیج ہے جہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے تو دوستو اس پہ جب یہ اوپر ایم پیج اس کا سوفٹرک کا نام آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے ایک یوٹی ٹھری کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ ایک خود پا خود نام دے دیا ہے لیکن کہ کوئی بھی نام دے گے جب ہم اس کو سیف کریں گے اس کو رینیم کر کے ہم کوئی بھی نام اپنا دے سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو یہ اوپر جو ہے آپ کو اس کا bandwidth نظر آ رہا ہے سارا اس کے button ہے جہاں سے ہم اس کو create کر سکتے ہیں ٹکے دوستو اور یہ جو ہے یہ minimize کا button ہے جو documents کو ہم minimize restore کر سکتے ہیں اور اوپر کے جو button ہے یہ دوستو یہ software کا button ہے کہ ہم وقی ہم فورے کو minimize اور restore یا close کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دوستو اس کے button تھے اب دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں اس کا فاؤنڈ کیسے ہم بڑھا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کو کنٹرول اے کا بٹن کلک کریں گے ٹھیک ہے یا ماؤس سے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم اوپر فاؤنڈ پہ جائیں گے دوستو یہ فاؤنڈ کا جو ہے یہ فاؤنڈ کے یہ اوپر یہاں پہ سوچیں میں اس کو پہلے آپ کو لکھ کے رکھاتا ہوں کوئی عبارت یہ اس کو میں لکھا سیلیکٹ کیا اور اب اس کا فاؤنڈ چینج کرتا ہوں یہ سیلیکٹ کیا ہم نے اس کو کنٹرول اے سے ماؤس سے بھی اب اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو یہ میں اوپر فاؤنڈ پہ گیا اور یہاں پہ میں نے جا کے اس کا فاؤنڈ چینج کر دیا یہ ہم اس کو فاؤنڈ چینج کر دیا فوکیٹ کیا اس کو میں اب ہم یہاں پہ اپنی عبارت دکھتے ہیں کراچی پاکستان کا سب شہر کا تو دوستو یہ ہم نے عبارت اس پی لکھ دی یہ دیکھیں دوستو دوستو اب ہم چلتے ہیں کی بوڈ کی طرف یہ آپ نے ایڈٹ میں جا کے پریکسس میں جا کے اور کی بوڈ میں آ جانا ہے تو دوستو یہ میں نے آرڈری یہاں پہ فانیٹک چوز کیا ہوا ہے اگر آپ فانیٹک کے فانیٹک ایک ایسا کی بوڈ ہے جو کہ انگلیش کے لفظ سے مشابت رکھتا ہے تو ہم اس کو اکے کر دیں گے تو ہماری سیٹنگ میں فانیٹک آ جائے گا اگر کینسل کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا تو یہ فانیٹک ہم نے چوز کر لیا یا ہم کوئی اور کی بوڈ بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں جو ہمیں آتا ہو یہ مونو ٹائپ کی بوڈ ہے اور یہ ایڈٹ میں جا کے پریفرس میں جا کے اور پھر ہم بیو کی بوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ والی اپشن آئے گی ہم فانیٹک کر کے اور فانیٹک پہ کلک کرتے ہیں بھی کی بوڈ کر رہی ہے ہمیں کی بوڈ یہاں پہ شو کروا دے گا اپنی اس کے میں بتا رہا ہے کہ کون سے بٹن پہ انگلیش کے کون سے بٹن پہ کون سا کی بوڈ آ رہا ہے یہ اگر کون سا لفظ آتا ہے جیسے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایف پہ فے آ رہا ہے اور ایم پہ جو ہے وہ میم آ رہا ہے اس طرح کہ ہم یہاں سے بٹن کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اگر ہم کو یاد نہیں رہتے ہیں تو ہم اس کو پرینٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ اس کے تصویر لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ مونو ٹائپ اگر ہم کرتے ہیں یا کوئی اور کی بوڈ چوز کرتے ہیں تو ایسے ہم اس کو سلیکٹ کر کے اس کو بیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کی بوڈ کے ساتھ چوز کریں گے تو کون سا بٹن آئے گا یہ دیکھو دوستو یہ سارا پوش بتا رہا ہے کہ شفٹ کے ساتھ کون سے بٹن آئیں گے اور شفٹ کون سے بٹن آئیں گے اس پر یہ دیکھیں اگر آپ کو چاہیئے یہ اپسن بتا رہا ہے کہ آپ کو سندھی کرنی ہے دوستو یہ وہ اپسن تھی تو یہ دوستو تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو امید ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی کچھ اس میں سے سیکھا ہے تو اس کو لائک کریں میں انشاءاللہ ان فیوچر میں اس کا پورا ٹوٹیلیل لے کے آنگا کہ پہ میں اندفنا کرے کی نہیں اس میں کام کیسے کرتے ہیں اور ہم اس میں worn کر سکتے ہیں ب Väپس کیسے دیکھ سکتے ہیں اس میں فارنیں کیسے چیانص کرنے اس کے الافہ کی پور lust پر کیسے کا سکتے ہیں دوسرے کی بورٹ چوز کرتے اندفنا سکتے ہیں اور ہم ویڈیو دکojوں شکاڑ پر نہیں کر سکتے ہیں تو ایک بہت کو being mauی میرے opte اگر آپ کو ان پر جاتا ہے OP 목مالیاں بنسا ہے یوم التي안ھیس کا ماہی وہ دیکھیں جملوں ہے اگر آپ کو اس کے کچھ ملون سکتے ہیں تو دوستو اگر تو آپ کو باقی یہ میڈیو کساندہ یا دوپرانڈلی ایک چینل کو سپورٹ کریں